السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمت اللہ رب العالمین السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں سوال ہے ایک بھائی کا کہ اچانک موت سے کیا پناہ مانگنا چاہیے بغیر کسی بیماری کے بغیر کسی مثلا سکرات الموت اور اس طرح کے مقدمات جو موت کی ہوتی ہیں اس کے بغیر جو ہے اچانک جو ہے جو ہے موت آ جائے تو یہ ایسے موت سے کیا پناہ مانگنے کا حکم ہے دیکھئے اچانک موت یہ اللہ کے قضاء و قدر میں سے جو اللہ تعالی نے مقرر کر رکھا ہے جس طرح تقدیر میں ہے اسی طرح واقع ہوتا ہے تو مطلب اچانک بغیر کسی مقدمات کے بغیر کسی بیماری کے اچانک موت آ جائے اور اس کی مختلف یہ بھی انہی صورتوں میں سے موت کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے اور قدیم زمانے سے یہ آ رہا ہے لیکن دور حاضر میں اس میں کسرت ہو چکی ہے کیونکہ آج کل حادثات جو ٹرافک کی حادثات تو اس طرح کی چیزیں ہیں اس کے وجہ سے اچانک موت جہا جا رہا گر پڑا بس جا رہی اور لڑ گئی اور اس طرح سے اچانک جو ہے وفیات جو ہے ہوتی ہیں آج کل یہ اور بعد آتار اور حادیث میں جو ہے اسے قرب قیامت کی علامتوں میں شمار کیا گیا ہے کہ اس طرح قرب قیامت جو ہے اچانک ہموات زیادہ ہوں گی اور ان آثار کو جو ہے امام سخاوی نے جو ہے المقاصد الحسنہ میں اس کو حسن قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی طرق ہیں جسے دوسری کو تقویت مہنچ دیئے المقاصد حسنہ صفحہ نمبر پانسو چھے پہ یہ طرح امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلت صحیحہ جل نمبر پانچ چگہ تین سو ستر پر بھی جو ہے اس کو ذکر کیا ہے اور اس کو حسن قرار دیا ہے ذکر کیا ہے صحیحہ کے اندر اور جو ہے اس لئے اس طرح کے آثار کو دیکھنے کے لئے دیکھئے یہ تحاف الجماع بما جعا فی الفتن والملاہی معاشرات السعہ یہ توجری کی ہے حمود التوجری رحمہ اللہ کی ہے جل نمبر دو صفحہ دو سو چھتیس پر اس طرح کے آثار بتا بہن کے گئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اچانک موج یہ خیر کا بھی احتمال ہے اس میں شر کا بھی احتمال ہے دونے احتمال پائے گا تھا اس میں خیر کا پہلو بھی ہو سکتا ہے شر کا پہلو بھی ہو سکتا ہے یہ متوفہ کے میت کے حالات کے احتمال سے جو ہے تو اگر متوفہ جو ہے جس کی وفات اچانک ہوئی ہے یہ صلاح اور تقوی والا ہے متقی پرہزگار ہے نیک آدمی ہے اور اللہ کے پاس اس کے نیکیاں ہیں عامال صالحہ ہیں تو جو ہے امید ہے کہ جو ہے اس کے لئے یہ عامال صالحہ ہے اس کے لئے نور بنے قیامت کے پہلے جو ہے تو اس کی یہ جو ہے جتنی صورتوں سے بھی اس کی موت آتی ہے تو وہ خیر ہی ہے اچانک آئے یا ابتلا کے بعد آئے بیماری کے بعد آئے تو بہرحال جو ہے وہ اس کے لئے جو ہے خیر ہی خیر سے ہم ہے جو ہے جو ہے اس کی موت ہر حالت میں بہرحال خیر ہے کیونکہ اگر اچانک موت آتی ہے تو اللہ کی رحمت یہ بھی ہو سکتی ہے تخفیف ہو اور جو ہے رب العالمین کی طرف سے افوذر گزر ہو تو وہ جو ہے موت کی تکلیف اور علم اور سکرات کی شدت جو ہے سے محفوظ ہو جاتا ہے اور مرض کی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے یہ بھی خیر ہی کا پہلو ہے اگر اس طرح ہوتا ہے تو اور اگر جو ہے موت اچانک اس کے نہیں آتی ہے تکلیفیں آتی ہیں سکرات الموت تو اسے بھی کفارے سیات ہو جاتے ہیں اس کے لئے اور اس کے درجات جو ہے اس سے بلند ہوتے ہیں جو اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہا عمر المومنی کلہو لہو خیر جو ہے مومن کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہوتا ہے تو دہائے جس کے اچانک موت آئے یا ابتلا کے بعد موت آئے دونوں صورتوں میں ایک مومن کے لئے ایک متقی کے لئے ایک پرہزگار کے لئے دونوں صورتوں میں خیر ہی ہے جو ہے کیونکہ مومن کی موت جو ہے یہ راحت ہے دنیا کی تھکاوت سے دنیا کی عذاب سے اور آخرت کی نعمتوں کی طرف ہو جاتا ہے لیکن اگر جس کی وفات ہوئی ہے وہ مقصرین میں سے ہے فاسق ہے ظالم ہے کافر جو ہے کافر ہے تو اچانک موت اس کی نسبت سے جو ہے یہ غضب الہی ہے اور اس کے لئے خسارہ ہے اس نے کیونکہ اگر موت سے پہلے جو ہے اگر اس کو موت آگیا توبہ سے پہلے تو یہ خسارہ خسارہ اس کو امحال نہیں ملا موقع نہیں ملا کہ وہ جو ہے اپنی صلاح کرسکے اپنی کوتہیوں اور غلطیوں سے معافی مارک سکے توبہ کرسکے اور جو ہے ایک بار گی اس کو پکڑ لیا گیا ہے تو یہ غضب ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے انتقام اور غضب کی وجہ سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ حدیث ابو دعوت کی جو روایت ہے حدیث نمبر تین حضارہ ایک سو دس موت الفجعہ اخذت اسف کیونکہ اچانک موت جو ہے جو ہے اچانک موت جو آئی ہے تو یہ اس کے لئے باعث افسوس ہے اچانک پکڑ لیا گیا اور وہ جو ہے سزا ہو گئی اور جب اگر یہ ہے کہ انسان نیک صالح ہے یہ جزم کرنا یہ جو ہے کہ یہ نفس نفس کے صلاح یا اس کی تقصیر کا پتہ لگانا اور حتمی طور سے کہنا یہ انتہیں مشکل کام ہے کسی کے بارے میں ہم فیصلہ کریں اور اس کے اندر دلوں میں تفاوت پایا جاتا ہے اور اسباب ورا اور تقوی اور خوف الہی کے ثابت قدمی کے یقین کے اسباب مختلف ہوا کرتے ہیں تو اسی لئے ہم نے سلف کے آتار ہیں بعض ان کے نظریے کے اندر اختلاف پایا گیا اچانک موت کے سلسلے میں تو بعض لوگوں نے خوف کے پہلو اچانک موت فاجر کے لئے اس کے لئے قابل افسوس ہے کہ وہ چلا گیا توبہ نہیں کیا اور مومن کے لئے راحت ہے اللہ تعالیٰ دیکھئے مصنف ابن بشیبہ جل نمبر تین صفہ تین سو ستر اور البحقی فی السنر لکبرہ جل نمبر تین صفہ تین سو ونیاسی اور اسی طریقے سے تمیم بن سلمہ سے روایت ہے کہ ہم میں سے ایک سخص اچانک مر گیا تو صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا اخذت غضب یہ غضب کی پکڑ ہے کہتے ہیں میں نے یہ چیز ابراہیم سے ذکر کیا اور کہتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی حدیث ابراہیم سے ذکر کرتے تھے تو ان کے پاس اس کے سلسلے میں علم پاتے تو انہوں نے کہا کہا اس کو ناپسند کرتے کہ اس چیز کو اچانک موت دیکھیں مسند ابن شیبہ جل نمبر تین صفحة تین سو ستر یہ تو آثار ہیں لیکن مرفوع کوئی روایت اس سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم سے صحیح ثابت نہیں سوا حدیث موت الفجہ تے اخذت اس فن جو ہے اس کے علاق کوئی روایت رسول پاک سلم سے مرفوع ثابت نہیں اور بعض علیہ نے اس روایت کے سلسلے میں بھی کلام کیا حافظ بن حجر رحم اللہ نے یہ مرفوع اور اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ مرفوع اور موقوف ہر طرح سے مروی ہے اور امام بخاری رحم اللہ نے اپنی ترجمہ میں اس کی طرح اشارہ کیا ہے کہ انہوں کی اس کی سنات کے اندر مقال قلام ہے لیکن فتح الباری جل نمبر تین صفاق دو سو چون اور اس کے علاوہ جو احادیث اچانک موت سے متعلق مدہم میں یا مضمت میں جو ہے کہ نبی صلی اللہ یا یہ اسی طرح کہ اللہ صلی اللہ اچانک موت سے پناہ ماکتے تھے اس میں کوئی چیز صحیح نہیں جیسے کہ فیراز عبادی نے صفر سعیدہ صفہ نمبر تین سو ترپن پر کہا ہے اس سلسلے میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ سے کوئی خاص دعا حچانک موت سے مرنے حفاظت کے سلسلے میں کوئی خاص دعا رسول پاک صلی اللہ سے وارد نہیں عام طور سے فیس بک اور وارس وغیر پر اس طرح کی دعائیں لوگ عام کرتے ہیں تو وہ صحیح کہا جاتا ہے کہ حچانک موت سے تین سو ساٹھ حج کا عجر و سوا ملتا ہے اس طرح سے دعا دیتے تین سو ساٹھ حج کا سوا اور اچانک موت سے بچا رہے گا تو اس طرح کی چیزیں جو دعائیں جو عام ترس حج کی جاتی ہیں یہ ثابت نہیں جھوٹ ہے موضوع ہے من غلط ہے اس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے کہ دعا پڑھیں گے تو تین سو ساٹھ حج کا سوا ملے گا اور اچانک موت سے بچ جائیں گے اس طرح کی چیزیں روای کی جاتی ہیں تو بہرحال یہ ہے تفصیل اس سلسلے میں انسان کی عمر رضی اللہ تعال کہتے ہیں اکانہ من دعا رسول اللہ صلی اللہ اللہ اینی اعوذ بک من زوال نعمت و تحول آفیت و فجعات نقمت و جمی سخت یہ دعا ہے میں سنوی دعا یہ دعا کرنے چاہیے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں زوال نعمت سے اور آفیت کے بدل جانے سے اور اچانک جو ہے تیری نرازگی سے اور جمی سخت اور تیری تمام نرازگیوں سے ذمہ تیری پناہ چاہتا ہوں یہ سیم اسیم کے دیسے دو ہزار ساتھ سو انتالیس نمبر کی تو بہرحال یہ ہے اچانک موت کے سلسلے میں حالات کی اعتبار سے اچھے لوگ ہیں نیک لوگ ہیں متقی ہیں تو ٹھیک راحت مل گئی جلدی سے اس کو اور گناہوں کے کفارے کا موقع نہیں مل سکتا اللہ علیہ نبی محمد وعلى علیہ وصحبہ وصلا